جو آدھا آپ کا استقبار ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹویل سبق نمبر انیس پول سائنس یعنی سیاسیات کا تو پہلا سوال ہے سیاسی جماعتیں کیا ہیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آج جمہوریت اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں گئے مطلب دونوں ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا کیا ہے حصہ ہے اور انہیں آپ جو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک دوسرے سے وہ اتنے ملجھل گئے ہیں پارٹیوں کے بغر جمہوری حکومت چلانا ممکن نہیں جب تک پارٹی نہیں ہوگی تو جمہوری نظام نہیں چلے گا جس طرح کوئی فنکشن ہوتا ہے کسی گھر میں اگر اس میں گھر فنکشن چلانے والے نہ ہو تو فنکشن نہیں چل سکتا مطلب وہ ایک گھر کا فنکشن نہیں چلتا کسی اسکول میں اگر ٹیچر اور پرنسپن نہ ہو تو اسکول نہیں چل سکتا اسی طرح سیاسی پارٹیاں اگر جمہوری حکومت میں نہیں ہوں گی تو وہ ملک نہیں چل سکتا اور نہ جمہوری حکومت کا چلانا ممکن ہے سیاسی جماعتوں نے جمہوریت کی آپریشن کو ایک نئی شکل دیئے اور سیاسی جماعتوں نے ہی جمہوریت کو ایک نئی شکل دیئے جمہوریت کو باقی رکھنے کا یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم جمہوریت کو باقی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کی پارٹی سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں آپ ایک پارٹی سسٹم کو کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایک پارٹی سسٹم کیا ہوتا ہے پہلے تو میں اس بک کو اس کو بنا پڑے بتایا ہوں ایک پارٹی سسٹم یہ ہوتا ہے جیسے چین میں صرف ایک ہی پارٹی اگر آپ کوئی ریکشن لڑنا ہے تو اس پارٹی سے ہی ٹکٹ لینا ہوگا وہی پوری ملک میں ایک ہی پارٹی ہوگا آپ پڑھ لیتے ہیں یک جماعتی پارٹی یک جماعتی یک مطلب ایک جماعتی نظام اس وقت کہلاتا ہے جب ملک میں صرف ایک سیاسی جماعت ہو اور تمام افسر گردیاں اسی جماعت کے ذریعے چلائی جاتا مطلب جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ اسی جماعت کے ذریعے چلائی جاتی ہیں تو اسے ہی بولا جاتا ہے کہ ایک جماعتی نظام انتخابات میں تمام امیدوار ایک ہی پارٹی سے کھڑے ہونے چاہیے اور جتنے بھی میمبران ہوتے ہیں پارٹی کے وہ ایک ہی جماعت سے کھڑ ہوتے ہیں اور اسی سے الیکشن لڑتے ہیں اور اسی سے جیتتے ہیں اور حکومت بھی ایک ہی جماعت کے ہاتھ میں اور حکومت بھی جوتی ہے وہ اسی جماعت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسی کو ایک پارٹی کرتے ہیں لوگوں کو کوئی دوسری پارٹی بنانے یا اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں اور جو لوگ ہیں انہیں کسی طرح کا یہ رائٹس حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی کو بنا لیں یا اس پارٹی کی مخالفت کریں تو ظاہر بات ہے جب ایک ہی پارٹی کے ممبر ہوں گے تو ایک ہی پارٹی میں رہیں گے اور کیا نام ہے اسی کے اندر رہے گے سارے کام کرنے ہوں گے کسی دوسری پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے اور نہ ہی ممبر بن سکتے ایک جماعتی پارٹی جو ہوتی ہے وہی ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور یہی جو ہے سارے نظام کو چھڑاتی ہے اور اسی کے پاس ساری پاور ہوتی ہے اور یہی سب کچھ کرتی ہے تو اسے ہی بولتے ہیں ایک جماعتی پارٹی اور اس کی مقالفت کا حق اسی کو حاصل نہیں ہے دوسرا سوال ہے تیسر سوال ہے کہ آپ دو جماعتی نظام سے کیا سمجھتے ہیں جو دو جماعتی نظام مطلب جس میں دو پارٹی ہوتی ہے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کیا ہے جس میں بنیادی طور پر دو سیاسی جماعتی ہیں انہیں دو جماعتی نظام ممالک کہا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہاں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں دو جماعتی نظام والے ملک میں سیاسی جماعتیں موجود ہوتی ہیں لیکن مقننہ میں ان کے اراکین کی تعداد برائے نام ہوتی ہیں دو جماعتی پارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ پارٹیز ہوں مطلب دو جماعتی ہوں لیکن شریف یہی دو جماعتی دو پارٹی ملکے ہی پورے دیش کو چلا رہی ہوں اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے آراکین کی تعداد جو ہے برائے نام ہو بس بھائی نام کے لئے بیٹھوں ہیں کام کچھ نہیں ہے تو اسے بولتے ہیں دو جماعتی پارٹی پہ ایک جماعتی بتا دیا دو جماعتی اب تیسرا جو ہے وہ ہے کسیر جماعتی نظام یہ تینوں میں سے کوئی ایک تو سمجھو آئے گا ہی آئے گا ایک تو آئے گا ہی آئے گا تو کسیر جماعتی نظام کیا ہوتا ہے کسیر جماعتی نظام جو ہوتا ہے وہ جب عام انتخابات میں بہت سی سیاسی جماعتیں حصہ نے جیسے ہمارا ملکے اس میں کانگریس پارٹی بھی ہے جنجے بھی پارٹی بھی ہے عام آدمی پارٹی بھی ہے سپا بھی ہے بی ایس پی بھی ہے کونزی پارٹیاں نام بھی یاد نہیں ہے نا تو وہ جو جماعتیں کلائیں گی وہ کلائیں گی کسیر جماعتی اور کسی ایک سیاسی جماعت کو مقننہ میں واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی مطلب کسی بھی ایک جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہوتی مطلب وہ سب سے زیادہ سیٹ نہیں لاتی تو اسی صورتحال میں دو سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دینا پڑتا ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ یہ ایک دوسرے سے ملنا پڑتا ہے یا ایک دوسرے سے ملنے کے چلنا پڑتا ہے کبھی وہ پورے ملک کو چلا سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کی اسر و رسوخ کو کوئی کسیر جماعتی نظام کہا جاتا ہے اور سیاسی جماعت جب میں اس کے کام کرتی ہیں تو اسی کو کسیر جماعتی نظام کہا جاتا ہے سوال کا جواب سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے بعد پانچوے پانچوے کے بعد چھٹا ہے پانچوے دیکھ لیتے ہیں پانچوے جمہوریت میں اپوزیشن پارٹی کے کردار کی وضاحت ہیں اپوزیشن پارٹی کے ہوتی ہے جس کی سیٹیں دوسری جماعت سے کم ہوتی ہیں مان لو سو سیٹیں کسی کی سیٹ 80 آئی ہیں کسیki 20 چالیس آئیں 21 تو جو اس کی 60 آئیں ہیں وہ تو اکثریت میں اس کی سرکار ہے جس کی چالیس آئیں وہ اپوزیشن جمہوریت میں اپوزیشن جماعتوں کا وجود ناصر جمعورت کے لئے مفید صحت مند بلکہ ضروری ہے اپوزیشن نہیں ہوں گی تو جو پوزیشن میں وہ بھی کچھ نہیں کریں گے تو پوزیشن جماعت ہونے کے ناتے حکمران جماعت یعنی پوزیشن میں ان کی حکومت مطلق الان نہیں بن سکتی منمانی نہیں کر سکتے مطلق الان نہیں ہو سکتی جیسے وہ چاہ رہے ہیں بلکہ انہیں ایسا چلنا پڑے گا جیسے لوگ چاہ رہے ہیں منمانی نہیں کر سکتی وہ وقتاں فوقتاں حکومت کی پولیسیاں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں انیلیسز کرتے رہتے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے فائدے کے لئے لوگوں کے نقصان کے لئے یہ ساری اپنی سرگرمیوں میں خرابیوں غلطیوں کی نشاندہی کر کے عوام کو آگا کرتے ہیں اور جو بھی اکٹیوٹیز کرتے ہیں حکومت کے لئے اس میں جہاں پہ بھی خامیہ ہوتی ہیں جتنی بھی غلطیہ ہوتی ہیں جتنی بھی خرابیہ ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں وہ آپ کی یہ غلطیہ سے درست کر لو ورنہ اگلی بار الیکشن میں تمہیں ہم خدر دیں اگلا سواد ہے مخلوت حکومت کیسے کہتے ہیں مخلوت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کے کام کرنا مخلوت کا مطلب ہوتا ہے مل جل کے کام کرنا تو مخلوت حکومت کیسے کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ جب پارٹی کو مقننہ میں اکثریت ملتی ہے اس پارٹی کو حکومت بلتی ہے بھائی جس کو زیادہ سیٹ ملے گی وہی ظاہر بات حکومت بلتی ہے لیکن اکثرت الجماعت النظام میں کسی بھی جماعت کے لیے واضح اکثریت حاصل کرنا مشکل نہیں نامنکل ہے دو یا دو سے زیادہ جماعتیں مل کر کابینا بنا سکتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ جماعتیں مل جائیں وہ مل کے دو پارٹیز مل جائیں وہ بناتی ہیں کچھ جماعتیں آپس میں سمجھوتا کر کے واضح اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم سب مل جاتے ہیں اور سامنے والے وہاں آئے ہیں وہ جو سب مل جاتے ہیں اسی کو مخلوط حکومت کہتے ہیں وہ مل کے پورے دیش کو یا پوری سٹیٹ کو چلاتے ہیں یہ مخلوط حکومت پر چلتا ہے تو یہ تھا بھائی سبق نمبر انیس پول سائنس کا جو میں نے آپ کو پسند جایا اور ویڈیو بھی اچھی لگی تو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو بے لائک دین اور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ڈیلی اپ ڈیٹ شکریہ